جی ناظرین اس وقت ہم مظفر آباد شیئر کے ویو پائنٹ پہ موجود ہیں جہاں سے یہ شیئر جو ہے مظفر آباد کا دو حصوں میں یہ نظر آ رہا ہے میری دائیں طرف اول مظفر آباد سٹی ہے اور میرے بائیں جانب چھے اور شاید میرے آقاب میں آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے یہ مظفر آباد سٹی نیو سٹی کہلاتا ہے یہاں سے دریائے نیلم بھی بہرہا ہے اور آگے جاں سے دریائے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ دریائے جہلم ہے جو اس مقام پر یہاں پر ملتے ہیں تو یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے مظفر آباد سٹی کے سینئر جنرلس امیر الدین مغل صاحب ہم مزید جانتے ہیں ان سے کہ وہ اس سٹی کی اور کیا خاص بات ہے ٹوریزم پائنٹ کے حوالے سے اور دیکھیں جو ایکنومک ایکٹیوٹیز کے حوالے سے شیئر میں کس حد تک پوٹینچل ہے اور حکومت اس شہر کی ڈیولممنٹ کے لیے یہاں کی جو حکومت ہے وہ کیا کام کر رہی ہے جی نگل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہلے تو بات یہ ہے کہ مظفر آباد شہر جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت اس لیے ہے کہ مظفر آباد جو ہے ایک تو کیپیٹل ہے ہزار کشمیر کا دوسرا یہ ہے کہ یہ پارٹیشن سے پہلے بھی ایک سٹی تھا جہاں پہ انیس سو بیالیس میں اپنا بجلی گھار بھی تھا یہاں پہ فون بھی تھا پکی گھلیاں پکے مکان تھے سکول تھے اور دیگر تعلیمی دارے اسکتال تھے جو پارٹیشن کے بعد جب کشمیر تقسیم ہوا تو اس کے بعد یہ کیپیٹل اہزار کشمیر کا بنا اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر آپ اس طرف دیکھیں تو یہ کیپی کے آپ کو لگتا ہے تو اگر تھوڑا سا آگے جائیں تو پنجاب اس کے ساتھ ٹائج ہوتا ہے اور اگر آپ اس جانب جائیں تو یہ سری نگر کی جو راستہ جاتا ہے شہرہ سری نگر وہ جاتا ہے سری نگر تک تو بس تلوہ سکرک جس سے چل رہی تھی ابھی بتکتی سے باندھ ہے تو یہ جو دارل حکومت ہے اسلام آباد جو پاکستان کا فیڈل کا دارل حکومت ہے اس کے بالکل قریب ہے اور یہاں سے آپ جو ہے نا چاروں طرف اس کے مختلف جو بہاڑ ہیں اس والے سے سیاد کے والے سے بہت اہم ہیں کہ پیر چناسی ایک گھنٹے کی مصابت پہ آپ نو ہزار کی آئیٹ سے زیادہ چلے جاتے ہیں تو اگر آپ نین اویلی جائیں جو سب سے بڑا ٹیوریزم کا حق ہے تو وہ اس کا راستہ بھی یہاں سے جاتا ہے جیل اویلی جائیں تو اس کا راستہ بھی یہاں سے جاتا ہے اسی پر ایک یہاں سے ایک بڑا روٹ بھی بند ہے جو کہ مانسیرہ کو مدفعہ بار پھر میر پھر تک یہ لینک کرے گا تو گلگت بلکستان سے بھی قریب ترین جہاں سے لینکے جو ہو سکتے ہیں جیل اویلی سے چھونٹھڑ سے یا جلکھڑ سے ہو سکتے ہیں تو اس سے راستے بھی کم ہوں گے سفر کی جو زیادہ سفر ہے وہ کم سفر ہو جائے گا اور پھر ایکوانومی کے والے سے معیشت کے والے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہر مستقبل میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم جو ہے سیول سوسائٹی جو اراد کیلگت بلکستان کی ملک کی کام کریں تاکہ اکدیمی روٹس ہمارے کھول جائیں تو اس کا پھر دونوں کلکت کے جو عوام ہیں ان کو فائدہ ہے شکریہ ناظرین جیجا کہ مرکن مغل صاحب نے بتایا کہ اس کتے کے جو روٹسے جو ہیں بلکت بلکستان کو جاملتے ہیں وہ بہان ہو جائیں گے تو نظر پلکستان میں خوش آلی آ سکتی ہے بلکہ آزاد تشمیر سے کے لوگ بھی خوش آل ہو سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو سفری مشکلات کا جو پلکستان کے لوگوں کو سامنا رہتا ہے شہرائے کراتروم کی جو طویل سفر کی وجہ سے اس میں بھی کئی گھنٹو کی کمی آ سکتی ہے اور سفری جو مشکلات کی ہیں ہماری وہ بھی خطو ہو سکتے ہیں